موسیقی ناظرین اینل نیوز اینڈ ویوز میں خوش آمدید ناظرین دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں پاکستان آج آسٹریلیا سے سیمی فائنل کھیلنے جا رہا ہے اور سب کے دلوں میں یہی سوال ہے کہ آج کا میچ کون جیتے گا پاکستانیوں کی دعائیں لازمان اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ دعائیں بھی اسی وقت کام آتی ہیں جب آپ نے محنت کر رکھی ہو اور پاکستان کی اب تک کی جو کارکردگی رہی ہے اس سے تو خوب محنت کا بیغام مل رہا ہے جس طرح پاکستان تمام میچیں جیت کر پہلی پوزیشن پر رہا وہ قابل ستائش ہے خاص کر انڈیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کو پاکستان نے صرف ہرایا ہی نہیں جس طرح نیوزیلینڈ نے پاکستان کا دورہ منسوق کیا اور انڈیا جو ہمیشہ پاکستان کرکٹ کے فروغ میں رکاوٹیں کاتا رہا ہے یہ جیت ضرور ان زیادتیوں کا کسی حد تک ازالہ ضرور ہے انڈیا کو اپنے ہی لوگوں اور میڈیا نے جس طرح تنقیق کا نشانہ بنایا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کھیل بہرحال کھیل ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹیم ہارتی ہے تب ہی دوسری ٹیم جیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی زیادتی ہے اور ناظرین یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہم ہر میچ میں جیت ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر ہماری امید پوری نہ ہو تو ہمارا رد عمل بہت شدید اور منفی ہوتا ہے جو کسی طرح بھی ایک درست عمل نہیں ہے کھیل کھیل ہی ہوتا ہے اور اگر آپ مسپس سوچ رکھیں تو کئی بار ہار سے آپ وہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ جیت کر نہیں سیکھ پاتے تو میری اپنے تمام پاکستانی دوستوں سے یہی درخواست ہوگی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ hope for the best but prepare for the worst کیونکہ آسٹریلیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی کمزور ٹیم تو ہے نہیں لیکن آسٹریلیا جو اب تک پانچ بار ون ڈے انٹرنیشنل ورلڈ کپ ٹورنامنٹس کا فاتح رہا ہے اس نے ابھی تک ایک بار بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں جیتا آسٹریلیا صرف ایک بار 2010 کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ جو ویسٹ انڈیز میں کھیلا گیا تھا اس کے فائنل میں ضرور پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے جہاں اسے انلینڈ نے ساتھ وکٹ سے پھر ہرا کر یہ ٹورنامنٹ جیت لیا تھا پاکستان جو سب سے پہلا اپنا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ساؤت افریقہ میں جو دو ہزار ساتھ میں کھیلا گیا تھا اس کے فائنل میچ میں بدقسمتی سے اپنے ریوائیتی حریف انڈیا سے صرف پانچ رن سے ہار گیا تھا لیکن پاکستان نے اپنی اس ہار سے سیکھا اور دو ہزار نو کے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کپ جو انگلینڈ میں کھیلا گیا اس میں سری لنکا کو فائنل میں آٹھ وکٹ سے شکر دے کر پاکستان ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا چیمپئن سری لنکا پاکستان ورلڈ ٹی ٹوینٹی کپ اور میری یہ خوشکسپتی رہی کہ میں نے یہ میچ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھ کر دیکھا یونس خان اس میچ میں پاکستان کے کپتان تھے تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونس خان کو بھی اپنی قسمت عمران خان صاحب کی طرح عزمانا چاہیے کیونکہ ان کے کریڈٹ میں بھی تو عمران خان صاحب کی طرح پاکستان کے لیے ایک کرکٹ ورلڈ کپ کا چیمپئن ہونا بہرحال ہے چلیں چھوڑیں کہیں پروگرام سیاسی نہ ہو جائے کرکٹ پر ہی بات کر لیتے ہیں کہ کون آج کا سیمی فائنل جیتنے کی بہتر پوزیشن میں ہے ناظرین پاکستانی ٹیم ٹی ٹوینٹی میں ماضی میں بھی بہت اچھا پرفارم کرتی آئی ہے اور موجودہ پرفارمنس تو ہم سب کے سامنے ہے ہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے جو چانسز ہیں وہ ففٹی ففٹی ہیں کیونکہ دونوں طرف بہت اچھے بیٹسپین اور بہت اچھے باولرز ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا پانسہ اپنی جیت کی طرف مور سکتے ہیں لیکن ایک چیز جسے میں بہت اہم سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کرکٹ کسی بھی فارمیٹ کی ہو اس میں فیلڈنگ بہت اہم رول پلے کرتی ہے اور ٹی ٹوینٹی میں یہ مزید اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک اچھا کیچ ایک اچھا رن آؤٹ یا ایک یقینی باؤنڈری روک لینا پورے میچ کا پانسہ پلٹ دیتا ہے اور دوسری طرف ایک کیچ گرا دینا رن آؤٹ میس کر دینا یا میس فیلڈ سے باؤنڈری کروا لینا ٹیم کو ہروا بھی سکتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم آج اچھی فیلڈنگ کرے گی وہ میچ جیتنے کی بہتر پوزیشن میں آ جائے گی اور یہاں میں آسٹریلیا کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور دوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ٹیم ہمیشہ سے بہت ہی اچھی فیلڈنگ کرتی آئی ہے پاکستان نے بھی اپنی فیلڈ کو امپروف تو کیا ہے لیکن ابھی ہمارا میار آسٹریلیا سے تھوڑا کم ہے بلکہ بہت کم ہے دوسرے ٹاوس بھی آج بہت اہم رول پلے کرے گا جیسے ہم نے دیکھا کہ نیوزلینڈ نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور دوسری بارے میں بڑی کامیابی سے رنز چیز کر کے انگلینڈ جو اس ٹورنمنٹ میں ہارٹ فیورٹ ٹیم تھی اس کو نہ صرف ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا بلکہ ان سے اپنے دوہزار منیس کے ونڈے انٹرنیشنل ورلڈ کپ کی ہار کا بدلہ بھی چکا دیا ناظرین پاکستان کو بہرحال آسٹریلی پر ایک ایڈوانٹیج یہ ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان کے بیٹنگ کوچ آسٹریلیا کے مایا ناز اوپنر میتھیو ہیڈن ہے اور ان کی طرف سے پاکستانی بیٹسمنوں کو آسٹریلین بولرز کو کیسے کھیلنا ہے یہ ضرور بتایا گیا ہوگا اور یہ ٹپس پاکستانی بیٹسمنوں کو آج کے میچ میں بہت مدد بھی دیں گی اس کے ساتھ میتھیو ہیڈن کی طرف سے آسٹریلین آہ بیٹسمنوں کی جو ویکنیسز ہیں اس کے بارے میں آگاہی بھی ہمارے بولرز کو بولنگ کیسے کرنی ہے اس میں مدد دے گی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلین اوپنرز کو اگر ہمارے بولرز جتنی جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں وہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا اور خاص طور پر ڈیویڈ وارنر جتنی دیر ویکٹ پر رہیں گے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں شاہین آفریدی اگر اسی طرح کے یورکر ڈیویڈ وارنر کو کرانے میں کامیاب ہو گئے جیسے انہوں نے انڈین بیٹسمنوں کو کروائے تھے تو مجھے پوری امید ہے کہ وارنر کی ویکٹ جلدی نکالے جا سکتی ہے لیکن بہرحال آسٹریلیا کے باقی کھلاری بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں اور خاص کر فاسٹ بولرز کو تو بہت دھیک بال کر انہیں بولنگ کروانا ہوگی کیونکہ آسٹریلیا فاسٹ بولنگ کو بہت اچھا کھیلتا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیلڈنگ میں ہمیں بہت ایکٹیو رہنا ہوگا کیونکہ آسٹریلیانز سنگلز رینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور ایک معمولی سی دیری اگر فیلڈر کی جانب سے ہو تو وہ سنگل رن کو دوسرے رن میں کنورٹ کرنے میں بلکل دیر نہیں لگاتے فیلڈ ایڈجسمنٹ اور بولرز کی طرف سے فیلڈنگ کے مطابق بولنگ آسٹریلیا کے بیٹسمنوں کو تیز رن کرنے سے روک سکتی ہے پاکستان کے لیے آج کے میچ میں فخر زمان کا وکٹ پر رہنا بہت اہم ہوگا کیونکہ اگر وہ دس بارہ آورز تک وکٹ پر رہ گئے تو پاکستان اگر پہلے بھی کھیلتا ہے تو ایک بہت بڑا سکور کر سکتا ہے اور اگر پاکستان بعد میں بیٹنگ کرتا ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ فخر زمان چند آورز میں میچ کا پاسا پاکستان کے حق میں پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آصف علی نے جس طرح کا کھیلت تک پیش کیا ہے اس پر مزید کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے باقی کپتان بابا رازم اور محمد ازوان سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں وہ مزید ریکارڈز کو توڑیں گے لیکن ناظرین کچھ بھی ہو یہ ضرور ہے کہ پبلک کو ایک زبردست میچ آج دیکھنے کو ملے گا اور جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہی میچ جیتے گی اور اسے ہی جیتنا بھی چاہیے لیکن جیسا میں نے کہا ایک ہی ٹیم جیتے گی اور وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے اور میں تو اپنے پاکستانیوں سے جہی کہوں گا کہ بس آپ میں گھبرانا نہیں ہے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی